ویلکم ٹو مائی چینل آج کے اکشہ خان کچین میں میں بناوں گی مہرم سپیشل شربت کی ریسیپی اور مہرم اب آنے ہی والے ہیں تو آپ اس طریقے سے یہ شربت بنائیے گا آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گا ہم اسے بنانا اسٹارٹ کریں آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کریے گا آئیے اب ہم اسے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک چمچ سبجہ سیلز کو ایک کٹوری پانی میں بھگوئے رکھ دیا ہے اور اسے ہم پانچ منٹ تک پانی میں ایسے ہی بھگوئے رہن دیں گے اور اس کی جو کوانٹیٹی ہے یہ ڈبل ہو جائے گی پانی آپ تھوڑا سا زیادہ ہی رکھئے گا کیونکہ یہ فول جاتے ہیں بھیگنے کے بعد اب میں نے دس سے پندرہ بادام ڈے لیا ہے انہیں بارک بارک سلائزز میں ہم کٹ کر لیں گے آپ بادام کی جگہ کاجو بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو درائی فروٹ پسند ہے آپ انہیں کٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم نے ایک بڑا بطن لینا ہے اس میں ہم فول کریم ملک لیں گے اور اسے بوائل کریں گے سب سے پہلے شربت کو ہم بنایں گے فول کریم ملک کے ساتھ میں آپ چاہو تو آپ ریگولر ملک بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں اور اب میں اس میں ایک گلاس بھر کے پانی بھی ایٹ کر دوں گی سب سے پہلے ہم اس میں ہائی فلیم پر ایک اوبال آنے دیں گے اور پھر فلیم کو ہم سلو کر دیں گے اور جب تک دودھ اچھے سے بوائل ہو رہا ہے ہم اس کا مکشہ تیار کر لیتے ہیں اس میں ڈالنے کے لیے اب میں نے مکشی کے جار میں آدھی کٹوری سے زیادہ چینی ایٹ کر دی ہے کیونکہ ہم نے ہاف کے جی ملک لیا تھا تو آدھی کٹوری سے زیادہ چینی لیں گے تو اس میں میٹھا کافی ہو جائے گا باقی اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ اس میں چینی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں ہم نے جو باریک کٹ کی ہوئے بادامتیں وہ بھی تھوڑے سے ایٹ کر دیا ہیں اور اب ہم اس میں تین چھوٹے چمچ ملک پاوڈر ایٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس ملک پاوڈر نہیں ہے تو آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں باقی میرے پاس یہ رکھا ہوا تھا تو میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے یہ ڈالنے سے شربت کافی اچھا بن کے تیار ہوتا ہے اور اب 4 سے 5 ہری لائچی بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب ان ساری چیزوں کا ہمیں ایک فائن پاوڈر بنا لیں گے ایلائچی کو اگر آپ اس طریقے سے چینی کے ساتھ میں پیس لیتے ہیں تو اس میں جو خوشبو آتی ہے ایلائچی کے بہت زیادہ اچھی آتی ہے اور اگر آپ ایلائچی کو پوری سابود ڈال دیں گے ملک کے ساتھ میں تب وہ شربت پیتے ٹائم بار بار بیچ میں آتی ہے تو وہ اچھی نہیں لگتی تو آپ اسے اس طریقے سے ڈالیں گے اسے اور اس میں کٹے ہوئے بادم بھی ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اور بادم ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں بھیگے ہوئے سبجہ سیلز بھی ایٹ کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے سے کافی ڈبل ہو گئے ہیں تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ ہی رکھے گا جب بھی آپ انہیں بھیگوتے ہیں ابھی تو یہ گاڑے لگ رہے ہیں لیکن ابھی یہ ملک کے ساتھ میں اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور یہ الگ الگ ہو جائیں گے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تو میں یہاں پہ قریب دو چمچ کے اسپاس ڈال رہی ہوں ڈریک ڈال رہی ہوں آپ اسے ناپ کے بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ مجھے ملک کے شربت کے ساتھ میں رو افزے کا ہلکا سا فلیور اچھا لگتا ہے اس لئے میں دو چمچ کے قریب اس میں ایٹ کیا ہے آپ چاہیں تو آپ رو افزے کی کوانٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں دو چمچ کی جگہ آپ چاہ چمچ بھی کر سکتے ہیں تین بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہے آپ اسی حساب سے اس میں ڈالیے گا اور اب ہم اسے رکھ دیں گے فریز میں تھنڈا ہونے کے لیے قریب دس منٹ کے لیے کیونکہ جو شربت ہوتا ہے وہ تھنڈا تھنڈا ہی اچھا لگتا ہے تو اب ہم اسے دس منٹ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور اب پورے دس منٹ کے بعد ہم نے اسے فریز میں سے باہر نکال دیا ہے اور یہ پہلے سے کافی تھنڈا ہو چکا ہے اور اب یہ سرب کرنے کے لیے تیار ہے اب ہم اسے سرب کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے تین گلاس لے لیا ہے اور اگر آپ کو مہرم سے جڑے ہوئے کھچڑے حلیم کی ریسیپی چاہیے تو وہ بھی میرے چینل پر اپلوڈ ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اور اب دیکھیں ہم نے یہ شربت تینوں گلاس میں کر دیا ہے اور ابھی بھی یہ کافی بچا ہوا ہے بہت میں نے ابھی تین ہی گلاس میں کر رہا ہے اور اب میں اس میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹا ہوا ناریل ایڈ کر دوں گی لیکن اگر آپ کو نہیں پسند تب آپ اسے مت ڈالیے گا اسی لیے میں یہ الگ سے تھوڑے ہی گلاس میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ کافی لوگوں کو یہ پسند نہیں بھی ہوتا شربت میں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم کٹے ہوئے ناریل کی سلائزز سے اس کو گانش کر دیتے ہیں اور تھوڑا گانش کرنے کے لئے ہم روح اپزے کی تھوڑی تھوڑی ڈراؤپ اور ڈال دیں گے ان گلاس میں اس سے اور زیادہ تھنڈا کرنے کے لئے ہم اس میں تھوڑی تھوڑی آئس کیوبز ایڈ کر دیں گے اور اب یہ مہرم سپیشل شربت بن کے تیار ہے آپ اس پار اس مہرم پہ یہ بنا کے ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو پسند آئے گا آپ اسے خود ٹرائے کریے گا اور زیادہ سے زیادہ اسے دوسروں کے ساتھ میں شیئر کریے گا آپ کو یہ مہرم سپیشل شربت کی ریسی بھی پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک کریں زیادہ سے زیادہ فیملی اور فرینڈ میں شیئر کریے گا چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کریے نیچے دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریے گا اس سے میری ویڈیو کی ساری نئی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی ملتے ہیں اگلی نئی ریسی پی کے ساتھ میں بائے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کیوند